فصل بزید وغیر منصرف وہو ما فیہ سببان او واحد منہا یقوم مقامہما بھئی انہوں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسم دو قسم پر ہے یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا اب پھر معرب کی تقسیم کر رہے ہیں کہ معرب جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا غیر منصرف وہ معرب ہے جس میں دو اسباب منصرف پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب منصرف ہو جو دو کے قائم مقام غیر منصرف ہو ہے جس میں دو اسباب منصرف پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا پائے جائے جو دو کے قائم مقام ہو اور جو ایسا نہیں وہ منصرف ہے اس سے آپ کو منصرف کا بھی پتا چل گیا منصرف کیا معرب ہوا جس میں دو سبب مناصرف کے نہ ہو یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو بات سمجھ میں آگئی ہاں آسان سی بات ہے کہتے ہیں فاصلن ایہادہ فاصلن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدہ محضوف ہے کہ یہ فاصل ہے کہتے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے کیونکہ اسم کا حمزہ وصلی ہے اور اسی طرح اس کا بھی حمزہ کیا ہوتا ہے وصلی اور یہ حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گر جاتا ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو یہ غلطی ہے لہذا الاسمو اگر یوں پڑھیں گے یہ تو آپ نے الاسمو الیفلام والا حمزہ تو درمیان عبارت میں ہے یا شروع عبارت میں ہے وہ تو شروع میں ہے وہ تو رہے گا سمجھ میں ہے جب آپ ماقبل کے ساتھ نہیں جوڑ رہے اس کو اس سے پڑھ رہے ہیں تو ال کا الیفلام کا حمزہ کیا ہے وصلی لیکن یہ بھی گرے گا نہیں ہاں یہ بیچ میں آ جاتا ہے اس سے ماقبل بھی کوئی لفظ ہوتا ہے تو پھر یہ بھی گر جاتا ہاں اسمو کا حمزہ وصلی ہے اور وہ درمیان میں آ گیا تو وہ گر جائے گا تو اب ال کا الیفلام کا لام بھی ساکن آگے اسم میں سے حمزہ تو گر گیا سین بھی ساکن سین بھی ساکن تو لام بھی ساکن سین بھی ساکن تو دو ساکن جمع ہو گئے تو اب ایک کو حرکت دینا پڑے گی تو اور وہ لام کو حرکت دیں گے اول کو اور اَسْسَاكِنُ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْقَسْرِ ذابطہ کیا ہے اَسْسَاكِنُ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْقَسْرِ ساکن کو جب حرف ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو اس کو کسرا والی حرکت دیتے ہیں اَسْسَاكِنُ اِذَا حُرِّكَ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے حریق بالکسر تو کونسی حرکت دی جاتی ہے کسرا والی تو لہٰذا لام کو کسرا دیا تو آلسم کیا بن گیا لیکن اب تیز پڑھیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ لام کے نیچے کسرا پڑھ رہے ہیں یا حمزہ کے نیچے کسرا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو کہتے ہیں اس میں معرب جو ہے دو قسم پر ہے منصرف ان ایک منصرف ہے اور دو سطروں کے بعد آ رہا ہے وغیر منصرف ان اور دوسرا کیا ہے غیر منصرف ہے بھئی مل گیا بھئی غیر منصرف دو سطروں کے بعد آ رہا ہے یہ دو قسم پر ہے ایک منصرف ہے وغیر منصرف ان اور دوسرا غیر منصرف ہے اب بیچ میں منصرف کی تعریف کر رہے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا منصرف کیا کسے کہتے ہیں وہ اس میں معرب ہے جس میں دو اسباب منع شرط دو اسباب منع صرف نہ ہوں یا کوئی ایک ایسا نہ ہو جو دو کے قائم مقام جو نہ ہو وہ منصرف اور جس میں ایسا ہو یعنی دو اسباب منع صرف ہوں یا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام وہ موجود ہو تو وہ کیا ہے وہ غیر منصرف ہے تو کہتے ہیں خود بتلا رہے ہیں منصرف وہ ہوا ما لیس فیہ سببانی وہ ہے وہ اس میں معرب ہے جس میں دو سبب نہ ہوں سببانی تصنیح آیا جس میں دو سبب نہ ہو یا کوئی ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو من الاسباب اتیس حیثی نو اسباب میں سے بھئی اسباب منع صرف نو ہیں یہ جس کلمے کے اندر دو جمع ہو جائیں کل کتنے ہیں نو ان نو میں سے کل ان نو میں سے اگر کسی کلمے کے اندر دو آ جائیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے منصرف نہیں رہتا بلکہ غیر منصرف اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں تو وہ ایک بھی آ جائے لیکن وہ تو کس کے قائم مقام ہے دو کے تو بھی وہ کلمہ کیا بن جائے گا غیر منصرف بن جائے گا جسی لئے کہا مین الاسباب اتیس حیثی کتنے اسباب میں سے نو اچھا بھئی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حروف یرمی لونہ سے پہلے کیا آ جائے نون ساکن تو اس نون کو بھی اسی اگلے حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو یہاں کیا آیا او واحدن یقومو او واحدن یقومو اصل میں کیا تھا واحدن یقومو واحدن کے آخر میں کیا آ رہی ہے تنوین اور تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے اور اس کے بعد کیا آ رہی ہے یا اور یا حروف یرمی لونہ میں سے ہے یا نہیں یا یرمی لونہ یا را میم لام واؤ نون ان میں سے ایک دیکھو یا بھی ہے تو یا سے پہلے نون ساکن آ گیا تو اس نون کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیسے پڑھیں گے واحدن یقومو سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ تاریخ دیکھیں منصر اس کی کہتے ہیں وہ ہوا ما لئیس فی حصہ بابانی او واحدن یقومو مقامہما من الاسبابیتی ساتھی وہ اس میں معرب ہے کہ نہ ہو اس کے اندر ما سے مراد ہے اس میں معرب کیونکہ اس ہی کی بات چل رہی ہے نا کہتے ہیں وہ اس میں وہ ہوا ما اور غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے لئیس فی حصہ بابانی جس میں دو سبب نہ ہو او واحدن یقومو مقامہما یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو من الاسبابیتی ساتھی کس میں سے اسوابِ اسوابِ ناو اسوابِ مناصرف میں سے دوبارہ ترجمہ منصرف وہ اسم ہے جس میں ناو اسوابِ مناصرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو یا کوئی ایک جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو کززیدین جیسے کہ زید بھئی وَيُسَمَّ الْإِسْمَ الْمُتَمَقِّنَ دیکھا وَيُسَمَّ الْإِسْمَ لِسْمَ اب الْإِسْمَ بھی نہیں پڑھنا الْإفْلَام والا حمزہ بھی گر گیا کیونکہ بیچ میں آ گیا وَيُسَمَّ الْإِسْمَ الْمُتَمَقِّنَ اور اس کو کیا کہتے ہیں منصرف کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دے دیتا ہے تمکن کا کیا مانا جگہ دینا کیونکہ اعراب کو جگہ دے دیتا ہے وَحُقْمُهُ أَنْ يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ السَّلَاسُ مَعَ التَّنْوِينِ اور منصرف کا حکم حکمہ ہا ضمیر کس کو راجے منصرف کو سمجھ میں آیا بھئی وَحُقْمُهُ میں نے کہا ہا ضمیر آپ کہیں گے ضمیر تو ہو ہے یہاں پر حکمہ کیا ہے ہو ضمیر ہے ہاں عمومن طلب سے یہ غلطی ہوتی ہے بھئی ہو نہیں اس کو پڑھنا اس کو ہاں پڑھنا ہے کیونکہ یہ ایک حرف ہے یہ کیا ہے ایک حرف ہے اور جب ایک حرف کا نام لینا ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں وہ جو حروف تحجی میں اس کا نام تھا لیکباتا ساجیم وغیرہ میں سے اور یہ اس کا کیا نام ہے ہاں ہے سمجھ میں آیا جیسے دیکھو آپ نے ترقیب پڑھی ہوگی کچھ نہ کچھ اولہ کے اندر بھی ترقیب کرتے ہیں بسم اللہ کی کیسے کرتے ہیں ترقیب با جارہ یا با حرف جر بھئی با کیوں کہتے ہو بسمی یہ کیوں نہیں کہتے بجارہ کوئی بھی بجارہ نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا کیونکہ یہ بی یہ تو ایک حرف ہے اور جب ایک حرف ہو تو اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو علیف باطا سا کے اندر تھا اور علیف باطا سا کے اندر اس کا کیا نام ہے با ہے سمجھ میں آئی بات تو جب ایک حرف ہو اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو وہ حروف تحجی علف بات آسا وغیرہ کے اندر جو اس کا نام ہوتا ہے تو حکم ہو اس کے اندر حاض امیر ہے حاض امیر اور یہ کس کو راجے منصرف کو منصرف کا حکم بیان ہو رہا ہے منصرف کا حکم یہ ہے اَنْ يَبْقُ لَهُ الْحَرَكَاتُ السَّلَاسُ کہ اس پر تین حرکتیں داخل ہوتی ہیں تین حرکتیں داخل ہوتی ہیں غیر منصرف میں ایسا نہیں غیر منصرف کا بھی آپ نے اعراب پڑھا تھا نو قسمیں پڑھی یا نہیں پڑھی غیر منصرف کا رفع کس کے ساتھ آتا تھا زمہ کے ساتھ جا آنی عمر اور نصب اور جر دونوں کس کے ساتھ آتے تھے فتحہ دیکھا تو زمہ بھی آ رہا ہے فتحہ بھی کسرہ آئی نیرہ تو تین حرکتیں اس پر آتی ہیں یہ دو حرکتیں اعراب تو تین حرکتیں آتی ہیں اعراب کی بات نہیں کر رہا حرکتیں کتنی آتی ہیں ایک زمہ والی اور نصبی جری میں فتحہ کسرہ آیا کہیں نہیں تو زمہ اور فتحہ آتا ہے اس پر زمہ اور فتحہ آتا ہے کسرہ نہیں تو معلوم ہو اس پر تین حرکتیں داخل نہیں لیکن منصرف پر تین حرکتیں کیا ہیں داخل ہوتی اسی لئے کہا وحکمہ ان یدقلہ الحرکات السلاس اور حکم منصرف کا یہ ہے کہ اس پر تین حرکتیں داخل ہوتی ہیں معت تنمین ساتھ کس کے تنمین کے اور یاد رکھو غیر منصرف پر تنمین نہیں آتی جانی عمر عمرن میں نے نہیں کہا تنمین نہیں پڑھی کیونکہ تنمین آتی نہیں غیر منصرف پر اور ویسے زید ہوتا تو میں یوں کہتا جانی زیدن دیکھو اس پر تنمین آ رہی ہے سمجھ می آئی بات تو غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنمین بھی نہیں جبکہ منصرف پر یہ دونوں آتی ہیں تو کہتے ہیں منصرف کا حکم یہ آئی ہے زیدن دیکھو رفا آیا زمہ آیا تنمین کے ساتھ ورأیت زیدن فتح آیا تنمین کے ساتھ ومررت بزیدن کسرا آیا کس کے ساتھ تنمین کے ساتھ یہ منصرف ہے وغیر منصرف اور دوسری قسم غیر منصرف ہے معرب کی وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ اَوْوَاحِدٌ مِّنْهَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا اور وہ اس میں معرب ہے فِيهِ سَبَبَانِ جس کے اندر دو سبب ہوں اَوْوَاحِدٌ مِّنْهَا یہ منحا کی ضمیر راجے ہے وہ جو اسباب تیسعہ گزرا تھا دیکھو منحا یہ بھی ہا ضمیر ہے حکمہو میں بھی ہا ضمیر تھی منحا کے ساتھ بھی کیا ہے ہا ضمیر ہے تو نام ایک ہی جیسا ہے دونوں کا لیکن ایک مذکر کی ہے اور ایک مونس کی ہے دیکھو منحا کی ہا ضمیر کے نیچے نو نمبر لکھا ہے اور وہ اسباب تیسعہ کے نیچے بھی نو نمبر لکھا ہے معلوم ہوا یہ ضمیر اس کو راجے ہے تو کہتے ہیں غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے فِيهِ سَبَبَانِ جس میں کوئی سے دو سبب ہوں اَوْوَاحِدٌ مِّنْهَا یَا اُن نو میں سے ایک ہو واحدون ایک ہو مِنْهَا اُن نو میں سے یَقُومُ مَقَامَهُمَا جو ان دو کے قائم مقام ہو وَالْأَسْبَابُ اُتِّسْحَةُ ہیَا اور وہ نو اسباب یہ ہیں بھئی اب بیان کرنے لگیں وَالْأَسْبَابُ اُتِّسْحَةُ ہیَا وَالْعَدْلُ وَالْوَصْفُ وَالْتَانِیسُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعُجْمَةُ وَالْجَمْعُ وَالْتَرْقِيبُ وَالْأَلِفُ وَالْنُونُ زَائِدَةَانِ وَوَزْنُ الْفِعْلِ یہ ہیں اسباب مناساق نوبے عدل ہے وصف ہے تانیت ہے معرفہ ہے عجمہ ہے عائن پہ پیش پڑھنا عجمہ اور جمع ہے ترکیب ہے وَالْأَلِفُ وَالْنُونُ زَائِدَةَانِ اور وہ عَلِفُ وَالْنُون جو زائد ہوں یعنی اصلی نہ ہوں حرفِ اصلی نہ ہوں وہ عَلِفُ وَالْنُون جو زائد ہوں وَوَزْنُ الْفِعْلِ اور وَزْنِ فِعْلِ آگے ان سب کو تفصیل سے بیان کرنے لگیں یہ نو اسباب منع صرف ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیئے کوئی پوچھ لے آپ سے اسباب منع صرف کون سے آپ فوراً بیان کر سکیں وَحُکْمُهُ اور حُکم اس کا کس کا؟ غیر منصرف کا اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے اللَّا يَذْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالْتَنْوِينُ کہ داخل نہیں ہوتا اس پر کسرہ اور تنوی وَيَكُونُ فِي مَوزِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا عَبَدَا اور یہ ہوگا فِي مَوزِعِ الْجَرِّ موزِع جگہ فِي مَوزِعِ الْجَرِّ جر کے مقام میں مفتوحًا عَبَدَا ہمیشہ مفتوح ہوگا جر کے مقام میں بھی یہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا مفتوح کہنا مفتوح کہنا منصوب نہیں کہنا جیسے دیکھو مَرَرْتُ بِي عُمَرَة مَرَرْتُ بِي عُمَرَة عمر پر فتحہ آرہا ہے یا نہیں؟ فتحہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح ہے تو حرکت کے اعتبار سے یہ مفتوح ہے اعراب اگر کوئی آپ سے پوچھ لے اس کا اعراب کیا ہے؟ ہاں مَرَرْتُ بِي عُمَرَة مجرور ہے کیونکہ بات جارہ داخل ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئی؟ تو یہ ہے تو مجرور اس پر اگرچہ حرکت فتحہ والی ہے لیکن یہ دراصل یہ دراصل نصب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ جر ہے اس کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں آتا ہے اسی لئے کہا وَيَكُونُ فِي مَوْزِعِ الجَرِّ مَفتوحًا اور یہ جر کے مقام میں بھی مفتوح ہوگا ہمیشہ تقول آپ کہتے ہیں دیکھا اب مثال کے طور مثالیں ذکر کر رہے ہیں مثلا کہ آپ عربی میں یوں کہتے ہیں جَاَنِ اَحْمَدُ وَرَأَيْتُ اَحْمَدَا وَمَرَرْتُ بِي عَحْمَدَا جَاَنِ اَحْمَدُ یہ غیر منصرف ہے دیکھو تنوین نہیں آئی تنوین نہیں آئی وَرَأَيْتُ اَحْمَدَا یہ مفعول ہے تو دیکھو نصب آیا لیکن تنوین نہیں وَمَرَأَيْتُ بِي عَحْمَدَا اب مَرَأَيْتُ بِي عَحْمَدَا یہ احمد کا کیا عراب ہے مجرور ہے کیسے پتا چلا مجرور ہے با جار رہا اس پر داخل ہوئی ہے لیکن اس پر تو ہم زبر پڑھ رہے ہیں اس کا جر آتا ہی اس شکل میں ہے لہے یہ دراصل جر ہی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی منصرف کو بھی بیان کر دیا غیر منصرف کو بھی اسباب منصرف بھی بیان کر دیئے یہ والے نو ہیں ان کے نام ذکر کر دیئے اور مثال بھی دے دی اب وہ اسباب منصرف بھی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں جو نو تھے ہر ایک کے بارے میں پوری پوری تفصیل آپ کو بتانے لگے ہیں تو ان میں سب سے پہلا کیا تھا عدل وہ ہی ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اما العدل تو عدل جو ہے فَهُوَ تَغَيُّرُ الْلَفْزِ مِنْ سِغَتِهِ الْأَصْلِيَتِ الَا سِغَتٍ اُخْرَى تَحْقِيقًا اَوْ تَقْدِيرًا بھئی پہلے سمجھیں یاد رکھیں عدل کیسے ہیں عدل کا معنی ہے پھیرنا کیا معنی ہے پھیرنا مثلا دیکھئے یہ ایک سیغہ ہے یہ ایک سیغہ ہے اور یہ اس کی قانونی شکل ہے یعنی سرفی قوانین لگائے سیغے کی صورت کس طرح بنتی ہے کون سے قوانین جاری ہوتے ہیں سرفی قوانین سرفی قوانین تقاضہ کرتے ہیں کہ سیغے کی یہ صورت ہونی چاہیے جیسے قالہ اصل میں کیا تھا قوالہ تو اصل میں تو قوالہ تھا لیکن قانون لگ گیا سرفی کہ وہ متحرک یا متحرک اور ماقبل فتحہوں کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو قالہ تو یہ قالہ قانونی شکل ہے قانون جس کا تقاضہ کر رہا تھا سمجھ میں آئی بات تو اگر اس کے بجائے آپ کوئی اور صورت دے دیں تو وہ قانون کے مطابق ہوگی یا قانون کے خلاف ہوگی قانون کے خلاف لیکن اس وقت قالہ کیا ہے قانون کے مطابق ہے سمجھ میں آئے تو دیکھو ایک لفظ تھا قانون کے مطابق اس کی یہ صورت ہونی چاہیے سیغہ یوں ہونا چاہیے قانون کے مطابق لیکن عرب اس کو کیا کرتے ہیں اس کو پھیر کر اس کو ایک نئی شکل دے دیتے ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں قانون کے مطابق تو یہ پہلی شکل تھی تو اس کو پھیر کر کیا بنا دیا ایک نئی صورت دے دی کیا دے دی ایک نئی صورت دے دی تو یہ ہے عدل دیکھو انہوں نے پھیر دیا اس کو ایک نئی صورت کی طرف بات سمجھ میں آگئی تو عدل کا کیا مانا پھیرنا اور کس چیز کو پھیرنا سیغے کو اس کے کس سے قانونی صورت سے دوسری صورت کی طرف یہ کیا کہلاتا ہے عدل بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی کہتے ہیں امم العدل فہو تغیر اللفظی وہ لفظ کا بدلنا ہے تغیر کا مانا بدلنا وہ تغیر اللفظی وہ لفظ کا بدلنا ہے من صیغتہ الاصلیتی اصلی صیغے سے اصلی صیغے سے لفظ کا بدل جانا الاصیغت اخرى دوسری صیغے کی طرف ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف اس کا بدل جانا یہ کیا ہے عدل تحقیقاً اور تقدیراً اور یہ بدلنا کبھی تحقیقاً ہوگا اور کبھی تقدیراً بہت یاد رکھو عدل کی دو قسمیں ہیں عدل کا مانا سمجھ میں آگیا کیا مانا پھیرنا اور صیغے اصلیہ سے کیا مراد ہے وہ صیغہ جس کا قانون تقاضہ کر رہا ہے جو قانون کے مطابق ہے اس صیغے سے پھیر کر دوسرے صیغہ بنا دینا اس کو یعنی دوسری صورت اس کو دے دینا دوسری صورت دے دینا یہ یاد رکھیں یہ عدل دو قسم پر ہے ایک عدل تحقیقی ہے اور ایک عدل تقدیری ہے عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو کہ یہ صیغہ اصل میں یہ تھا صیغہ اصل میں اس کی صورت اصل میں یوں تھی پھر عربوں نے اس کو پھیر کر یہ نئی صورت دے دی ہے تو دیکھو ایک ہوئی پہلے والی صورت ایک ہوئی بعد والی صورت یہ پہلے والی صورت سے پھیر کر کونسے صورت دے دی بعد والی تو کوئی دلیل چاہیے یا نہیں چاہیے دلیل چاہیے تو اگر دلیل موجود ہو کہ دیکھو یہ دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے یہ تھا اب اس کو یہ بنا دیا گیا اگر دلیل موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں عدل تحقیق اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری تقدیر کا معنی فرض کر لینا یہاں عدل فرض کر لیا دلیل ہے نہیں ہمارے پاس لیکن ہم نے فرض کر لیا کہ پہلے صورت یہ تھی بعد میں صورت یہ ولی بنا دی دوسری صورت تو عدل کی کتنے قسمیں دو ایک تحقیقی ایک تقدیری تحقیقی عدل وہ جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو اور عدل تقدیری وہ جس کی ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو تو کہتے ہیں دوبارہ تاریف ٹیک لیجئے کہتے ہیں اما العدل تو عدل جو ہے فہو تغیر اللفظ وہ لفظ کا بدلنا ہے من صیغتہ الاصلیت اس کے اصلی صیغے سے کیا مراد ہے وہ صیغہ جس کا قانون تقاضہ کر رہا ہو کہ قانون کے مطابق یہ صورت ہونی چاہیے وہ کیا ہے صیغہ الاصلیت تو وہ بدلنا ہے لفظ کا صیغہ الاصلیت سے الى صیغت اخرى دوسرے صیغے کی طرف تحقیقاً اور تقدیراً تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر اچھا بھئی تفصیل یاد رکھو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بعض میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے بعض میں ہمارے پاس دلیل بھی نہیں موجود بھئی بعض لفظ ایسے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود نہیں لیکن پھر بھی نحوی علماء فرماتے ہیں علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہاں عدل ہوا ہے یہاں کیا ہوا ہے اس لفظ کے اندر اس معرب کے اندر دوسرا سبب عدل ہے بھئی کیا دلیل ہے عدل ہے اس لفظ کے اندر پہلے یہ صورت تھی اب یہ صورت بن گئی ہے دلیل کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ کیا فرماتے ہیں اس میں کیا ہوا ہے عدل ہوا ہے ایک سبب مان لیتے ہیں بھئی وجہ یہ یاد رکھو کہ عربی زبان تو پہلے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی کونس زبان لوگ بولتے تھے عرب میں عربی زبان بولتے تھے لیکن یہ جو علم صرف اور علم نح وغیرہ ہیں یہ علوم بعد میں علماء نے ایجاد ان کو وجود دیا اللہ نے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیں اور یہ علوم انہوں نے مدون کیے پہلے علم نح اور علم صرف نہیں عربوں کو مثلا دیکھو علم نح میں قانون آپ نے پڑھا ہے نح کے اندر الفاعل مرفوع فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع اس پر رفع پڑھتے ہیں عربوں کو اس قانون کا پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ تو علم نح کا قانون ہے اور پہلے کیا علم نح تھا علم نح تو بعد میں مدون ہوا تو علم نح نہیں تھا لیکن عرب پھر بھی فاعل پر ہمیشہ رفع پڑھا کرتے تھے زبان ان کی تھی ان کو پتہ تھا تو وہ کیا کرتے تھے فاعل پر ہمیشہ رفع والمفعول منصوب یہ ذابطہ ہے یعنی مفعول کیا ہوتا ہے منصوب یہ قانون پہلے عربوں کو پتہ نہیں تھا لیکن وہ ہر مفعول پر کیا پڑھتے تھے نصب ہی پڑھا کرتے تھے اور مذافلے مجرور ہوتا ہے نح کا قانون ہے عربوں نے نہیں پڑھا تھا لیکن وہ مذافلے پر ہمیشہ کیا پڑھتے تھے جر پھجر ہی پڑھا کرتے تھے تو شروع میں یہ علم نح مدون نہیں تھا علم صرف بھی اور پھر ان کی ضرورت پیش آئی قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لئے اور اس کا معنی سمجھنے کے لئے ان علوم کی ضرورت پڑھی عربوں کو تو پتہ تھا وہ فائل پر رفع پڑھتے تھے مفعول پر نصب پڑھتے تھے لیکن بعد میں جب اسلام پھیلتا گیا اور قوموں کے اندر اب ان کے سامنے عربی کے الفاظ لکھ دیں ان کو تو نہیں پتہ چلے گا کس پر رفع پڑھنا ہے کس پر نصب پڑھنا ہے کس پر جر پڑھنا ہے پہلے یہ جو زبر زیر پیش ہیں یہ بھی نہیں تھے یہ بھی بعد میں علماء اسلام نے کیا کیا یہ انہوں نے بنائے لوگوں کی آسانی کے لئے دیکھو آج ہمارا بچہ بچہ عربی کے ایک لفظ اسے نہیں آتا لیکن قرآن وہ بہترین پڑھتا ہے کیونکہ اس پر وہ زبر زیر پیش وغیرہ یہ سب چیزیں ڈلی ہوئی ہیں یہ کس نے کیا علماء اسلام اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا قرآن کی اس خدمت کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں کہ کس طرح آسان سے آسان صورت ہو جائے کہ لوگ قرآن کو پڑھ سکیں چاہے ان کو عربی آتی ہو چاہے عربوں کے سامنے عربی لکھیں گے چاہے زبر زیر پیش نہ ہو وہ پھر بھی اس کو صحیح پڑھتا چلا جائے گا صورت سمجھ لیکن آجمی جو غیر عرب ہیں ان کے لئے دیکھو یہ عرب کی وجہ سے کتنی سہولت ہو گئی بھئی تو علماء نحب نے یہ علم نحب جو ہے مدون کیا اور یہ اس علم کو ترتیب دیا اب انہوں نے دیکھا کہ عرب جب بولتے ہیں تو کچھ لفظ ایسے ہیں جن پر وہ کسرہ اور تنمین نہیں پڑھتے یہ جو غیر منصرف جس کا بعد میں انہوں نے نام رکھا عرب کو غیر منصرف پر کچھ پتہ نہیں تھا غیر منصرف کسے کہتے ہیں عرب کے سامنے آپ ذکر کر دیتے ہیں وہ کہتا مجھے کیا پتہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں لیکن وہ غیر منصرف پر کبھی بھی کسرہ اور تنمین نہیں پڑھتے تھے پڑھتے ٹھیک تھے لیکن مطلب یہ کیونکہ اس وقت اب علم نحب مدونی نہیں ہوا تھا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تو علماء نحب اب عربی زبان کے قوانین بنا رہے ہیں کہ یہاں پر زیر آئے گا یہاں زبر آئے گا یہاں اس طرح پڑھیں گے یہاں اس طرح پڑھیں گے عربوں کی زبان دیکھتے جا رہے ہیں اور قوانین بناتے جا رہے ہیں عمریں گزار دی انہوں نے ان قوانین کو ہم تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں ایک سال کے اندر پوری آپ ہدایتوں نحب پڑھ لیتے ہیں اور پورے قوانین یاد کر لیتے ہیں اور ان قوانین کو یہ صورت دینے میں علماء نے اپنے زندگیاں گزار گئی ایک ایک کلام عرب کی اشعار ان کے دیکھتے ہیں ان کے اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کہاں زبر پڑھتے ہیں کہاں زیر پڑھتے ہیں کیسے پھر قوانین بنائے کہ فائل مرفوح ہوتا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے مضافلہ مجرور ہوتا ہے حال پہ نصب آتا ہے تمیز پہ بھی نصب آتا ہے اس طرح انہوں نے سارے سمجھ میں آیا یہ قوانین انہوں نے ترتیب دیئے تو انہوں نے جب وہ یہ علم نح کی تدوین کر رہے تھے اس میں انہوں نے عربوں کی زبان میں غور و فکر کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ عرب جو ہیں بعض الفاظ ایسے ہیں اس پر کسرا بھی نہیں پڑتے اور تنوین بھی نہیں پڑتے یہ جو غیر منصرف تھے یہ لفظ ان کو ملے تو اب انہوں نے غور شروع کیا کہ عرب اس پر کسرا اور تنوین کیوں نہیں پڑتے جہانی عمروں کیوں نہیں کہتے جہانی عمروں کیوں کہتے ہیں مرد تو بھی عمرہ کیوں کہتے ہیں مرد تو بھی عمرین کیوں نہیں کہتے کوئی قانون چاہیے رہا ہے عام لوگوں کو بھی تاکہ پتا چلے چنانچہ انہوں نے غور و فکر کرتے کرتے بلاخر یہ قانون بنایا کہ غیر منصرف عرب اس کو پڑتے ہیں جس میں دو سبب ہوں کس کے اسباب منصرف میں سے اور یا کوئی ایک سبب وہ جو قائم مقام دو کے ہو یہ ذابتہ انہوں نے بنا دیا یہ اسباب منصرف ہیں ان میں سے دو جس لفظ میں آئیں گے معلوم ہو وہ غیر منصرف ہے اس پہ کسرا اور تنوین نہیں پڑھنا عرب بھی اس پہ کسرا اور تنوین نہیں پڑھتے اور یہ ایک ایسا سبب آجائے دو کے قائم مقام ہو تو اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں پڑھنا کیونکہ عرب بھی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے اب انہوں نے سارے یہ قانون بنایا اور سارے اس عربی زبان کے لفظ وہ دیکھتے جا رہے ہیں سارے اس قانون پر پورا اتر رہے ہیں جس کو بھی دیکھا عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں دیکھتے تو اس میں دو سبب مناصرف کے ہوتے یہ ایک سبب کس کا ہوتا ایک دو کے قائم مقام ہوتا لیکن کچھ لفظ ان کو ایسے ملے کہ اس میں ایک ہی سبب تھا لیکن عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے تھے بہت غور کیا بہت غور کیا کہ ان کے اندر کیا وجہ ہے دوسرا سبب کیا ہے سبب تو ایک ہے اور ایک سبب تے غیر منصرف نہیں بنتا ایک سبب سے تو غیر منصرف تو بہت غور و فکر کیا لیکن دوسرا سبب مل ہی نیرہ ہے ہی نہیں وہاں پر تو مجبور ہو کر انہوں نے کہا اپنے قانون کو بچانے کے لئے قانون ان کا کیا تھا غیر منصرف کس کو پڑھیں گے جس میں دو سبب یا ایک قائم مقام دو تو اپنے قانون کو بچانے کے لئے انہوں نے کہا اس میں دوسرا سبب عدل ہے عدل کو فرض کر لیا وہاں پر کیا کر لیا ظلیل کوئی نہیں تھی لیکن عدل کو وہاں فرض کر لیا جب عدل وہاں مان لیا ایک سبب تو پہلے بھی موجود تھا دوسرا یہ عدل مان لیا کتنے سبب ہو گئے دو اب آقاں دیکھو اب بات چھیک بن گئے اب بات چھیک بن گئے سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ اپنے قانون کو بچانے کے لئے انہوں نے عدل کو فرض کر لیا اور اتنا اتنا پیارا قانون بنا دیا کہ اب سارے عربی زبان کے لفظ جتنے لفظ ہیں سارے قانون کے اندر آگئے غیر منصرف وہی ہوگا جس میں دو اسباب منصرف کے ہوں گے یا ایک سبب قائم مقام دو کے ہوگا اور سارے لفظ دیکھیں سب کے اندر اسی طرح تھا چند لفظوں تھے جن کے اندر دو سبب نہیں تھے وہاں کیا مان لیا عدل مان لیا بات ٹھیک ہو گئی تو اس کے لئے انہوں نے عمریں گزاری اور پھر یہ قوانین بنائے اور اتنے پیارے اور حسین قوانین بنائے کہ پوری عربی زبان یوں لگتا ہے جیسے ان قانونوں کو دیکھ کر بنائی گئی ہے حالانکہ قانون بعد میں ہے عربی زبان تو پہلے ہے بات سمجھ میں آئی بھئی یہ اسی لئے کہا کہ وہ لفظ کا بدلنا ہے سیغہ اصلیہ سے دوسرے سیغے کی طرف تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر تقدیرا بھئی وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَوَزْنِ الْفِعْلِ اَصْلًا اور یہ جمع نہیں ہوتا عدل جو ہے جمع نہیں جمع نہیں ہوتا یشتمع کی اندر ہوا ضمیر جو راجع ہے عدل کو دیکھو یشتمع کے نیچے بھی دو ہے عدل کے نیچے بھی کیا لکھا ہے دو تو یہ ضمیر اس کو لوڑ رہی ہے اور یہ عدل جمع نہیں ہوتا مَعَوَزْنِ الْفِعْلِ کس کے ساتھ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَوَزْنِ الْفِعْلِ اَصْلًا اَصْلًا اَيْقَطْعًا قَطْعِ طور پر یعنی کبھی بھی کبھی بھی یہ وَلَا يَجْتَمِعُنِ الْفِعْلِ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا بھئی کیا وجہ ہے بھئی دیکھئے اسبابِ مناسارف میں سے ایک وَلَا يَجْتَمِعُنِ الْفِعْلِ بھی اوپر آپ نے پڑھا اسبابِ مناسارف جمع ہوں گے تو لفظ کیا بنے گا غیر منصرک بنے گا نا ویسے تو نہیں بنے گا دو اسبابِ مناسارف جمع ہوں گے لیکن جو دو بھی کٹھے ہوتے ہیں ہم غور کیا کہ جہاں عدل آتا ہے جس لفظ میں ایک سبب عدل ہے دوسرا کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن وزن فیل دوسرا سبب نہیں ہوگا اور جس لفظ میں ایک سبب وزن فیل ہے دوسرا سبب کچھ اور ہوگا لیکن کبھی بھی عدل نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی بھئی اس کی وجہ کیا ہے یہ وزن فیل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا وجہ یہ کہ عدل کے چھے وزن ہیں بس عدل کے کتنے وزن اور فیل کے اپنے آوزان ہیں آپ نے گردانے پڑھی ہیں ماضی، مزارے، عمر، نحی وغیرہ یہ ساری گردانے پڑھی ہیں آپ نے تو فیل کے آوزان معلوم ہے یا نہیں آپ کو یہ سارے فیل کے آوزان ہیں اور ان میں سے کوئی وزن بھی عدل کا نہیں ہے عدل کے اپنے وزن فیل کے جب دونوں کے وزن ہی الگ الگ ہیں تو پھر کیسے ہی کٹھے ہو سکتے ہیں ایک وزن آئے گا تو لازمی بات ہے دوسرا نہیں آسکتا اور دوسرا وزن آتا ہے تو لازمی بات ہے پہلا وزن نہیں آسکتا اس لئے یہ دونوں ہی کٹھے بھی نہیں ہوتا عدل کے چھے آوزان ہیں کون سے چھے آوزان؟ یہ آپ کے حاشیے میں شیر دیئے ہوئے ہیں بھئی اوزان عدل را بتمامے تو شش شمر مل گیا؟ اوپر حاشیہ ہے میری کتاب میں تین نمبر حاشیہ ہے وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَوَزْنِ الْفِعْلِ مل گیا؟ اسی میں آگے آ رہا ہے اوزان عدل را بتمامے تو شش شمر اوزان عدل جو ہیں ان کو تو بتمامے پورے دور پر تو شش شمر چھے شمار کر اوزان عدل پورے ان کو کتنا شمار کر چھے ہیں کون کون سے شیر چل رہے ہیں بھئی مَفْعَلْ فُعَلْ مِثَالُهُمَا مَسْلَسْ عُمَرْ مَفْعَلْ جیسے مَسْلَسْ فُعَلْ جیسے عُمَرْ فَعَلَسْ دیکھئے پہلا بزن ذکر کیا مفعل آگے مثال بھی ذکر کر دی دوسرا بزن ہے اس کی مثال بھی ہے اگلا بزن ہے فعل فعل اگلا بزن ہے فعال چون سلات اگلا بزن ہے فعال فا پہ اب زبر ہے فعال جیسے قتام اگلا بزن ہے فعل فا کے نیچے قسرہ اعنساکن فعل جیسے سحر یہ چھے بزن ہیں مثالیں بھی سب کی ساتھ ذکر کر دیں کون سے بزن ہے مفعل فعل فعل فعال فعل فعل ان کو آپ بے شک ترطیب دے کر الگ لکھ لیں پھر اس کو یاد کر لیں پہلے مفعل ہے ایک وزن کیا مفعل ہے دوسرا کر لیں فعال تیسرا کر لیں فعال ایک جیسی کٹھے کر لیں نا مفعل فعال فعال یہ تینوں گے آگے فعال فعال اور فعل فعال فعال میں عین پہ زبر ہے اگلے دو میں عین ساکن ہے فعال فعال اور فعل تو کیا افضان ہوئے مفعل فعال 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 فعل فعل یہ چھے افضان ہیں اور آپ مجھے بتائیے مفعل وزن افعال میں کبھی آپ نے پڑھا کہ شروع میں می مارا ہو مفعل نہیں کوئی فعل ہے سامنے نہیں پڑھا جس کے شروع میں کیا رہا ہو می مارا ہو فعال فعال وزن پر بھی کوئی فعل نہیں جتنی گردانیں آپ اس میں غور کر لیں فعال وزن پر بھی کوئی فعل نہیں فعل فعل وزن پر بھی کوئی فعل نہیں فعل تو ہے ذریب ذریبہ فعل تو ہے لیکن فعل وزن پر کوئی نہیں اور فعل اور فعل کہ عین ساکین ہو ایسا بھی کوئی فعل ہم نے کبھی نہیں پڑا تو یہ اس کی آوزان ہے ان میں سے کوئی بھی فعل والا وزن نہیں اس لیے فعل کے ساتھ جمع بھی نہیں ہوتا تو اگر یہ شیر یاد کر لیں اچھی بات ہے نہیں تو کم از کم اچھی آوزان آپ کو یاد ہونے چاہیے اس لیے کہا وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَوَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا اور یہ جمع نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ قطعی طور پر اصلا قطعی طور پر یعنی کبھی بھی وَيَجْتَمِعُ مَعَلْ عَلَمِيَّتِ اور جمع ہو جاتا ہے عالمیت کے ساتھ چلیے بس کرتے ہیں باقی پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے قلاصہ کلام یہ کہ عدل کا معنی ہے پھیرنا اور یعنی لفظ کو سیغہ اصلیہ سے پھیر کر اس کو نئی صورت دے دینا نئے سیغہ بنا دینا اور یہ دو قسم پر ہے ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری عدل تحقیقی وہ ہے جس میں ہمارے پاس بقاعدہ دلیل موجود ہو کہ پہلے یہ تھا اب یہ بن گیا ہے نئے سیغہ کیا موجود ہو بقاعدہ دلیل موجود ہو بغیر دلیل کے نہ ہو یہ ہے عدل تحقیقی اور دوسرا ہے عدل تقدیری جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو نحویوں نے اپنے ذاتے کو بچانے کے لیے اس میں کس کو فرض کر لیا عدل کو تو وہ عدل تقدیری ہے اور پھر آپ نے یہ پڑا کہ یہ وزن فیل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ عدل کے اپنے آوزان ہیں جہاں جہاں جن لفظوں میں بھی عدل ہوا ہوگا آپ دیکھیں گے وہ ان چھے وزنوں میں سے کوئی وزن ہوگا ہر جگہ عدل نہیں ہوگا جہاں بھی عدل ہوا ہوگا کس میں ہوگا ان یہ جو چھے مفعل فعال فعال فعل 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 یہ جو چھے وزن ہیں وہ لفظ اسی وزن پر ہوں گے وہ لفظ اسی وزن پر ہوں گے جن کے اندر کیا مانا گیا عدل مانا گیا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے جیسے دیکھو عمر 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 کے اندر عدل مانتے ہیں اور یہ عوضان عدل میں سے ہے یا نہیں دیکھا عمر فعل تو جہاں جہاں بھی عدل ہوگا وہ انی چھے عوضان میں سے وہ لفظ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا بھئی چلیے بس بھئی ہاتھ اکھو المرام اللہ فعلم بحقیقت الکلام